ہو اللہ بچارے ہیں اسمبلی کے اطلاعے میں پوچھنا چاہتا ہوں کس بات پہ کہ آپ میں سے کسی نے ریزلیوشن کو پڑھا ہے جو اسمبلی میں پیش ہوا کیا آپ میں سے کوئی پڑھا لکھا بھی ہو ہے کے نہیں ریزلیوشن کیا کہہ رہا ہے ریزلیوشن لیے کہہ رہا ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا جمہو کشمیر کے چنے ہوئے نمائندوں کے ساتھ بات کرے سپیشل سٹیٹس کو لے کر بات کرے اور نیشنل یونیٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ لے اور جو یک طرفہ ڈیسیزن لیا گیا ہے اس کی بجائے جمہو کشمیر کے چنوں ہوئے نمائندوں سے بات چیت کرے اور ایک فیصلہ لے سپیشل سٹیٹس کے اوپر تین سو ستر کا کہیں ذکر نہیں ہے پینتیس اے کا کہیں ذکر نہیں سپیشل سٹیٹس جمہو کشمیر کو بھی ملا تھا گجرات کو بھی ملا ہے تین سو اکتر کے تین مہراشتہ کو بھی ملا ہے آندھرا پردیش کو بھی ملا ہے اور ناچن پردیش کو بھی ملا ہے اور کتنے ہی نا تین سٹیٹس ہیں جن کے لیے سپیشل پرویزن سر ہندوستان کے قانون میں درج ہیں ریزلیشن یہ کہتا ہے کہ کانسٹیٹس کو مت نظر رکھتے ہوئے ایک ایسا میکنیزم کانسٹیٹس کے اندر رہ کر بنایا جائے پاکہ جمہو کشمیر کے لوگوں کو عدیقار جو ان کے ہیں ان کی رکشہ ہو سکے ان کے رائٹس جو ہے وہ شیف گارڈ ہو سکے اور نیشن آپ پر کس چیز کے خلاف ہے پہلے یہ تو کہیں بتائیے ڈنڈورہ پیٹ نے تین سو ستر کو بحال کر دیا پہلے پیسے کو ریسٹور کر رہے ہیں پہلے سمجھئے ریزلیشن کے اندر کیا ہے اور آپ کس کی مخالفت کر رہے ہیں یہ میرا ایک بہت بڑا پرشن ہے اس ریزلیشن میں ایک ڈیویٹ کی بات کی گئی ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ بات کرے جو نرندر مہدی جی کہتے تھے جب وہ جمہو میں بھی پریڈ گراؤنڈ میں دوزار چودہ میں انہوں نے جلسہ کیا انہوں نے کہا تھا ایک ڈیویٹ ہوگی یہاں جس میں سیول سوسائیٹی انوالڈ ہوگی اور پیپلز ریپریزنٹیٹیوز انوالڈ ہوگی وہ کوئی ڈیویٹ نہیں ہوئی آج اسیمبلی میں کسی نے یہ ذکر ہی نہیں کیا ہے تین سو ستر تین سو ستر تین سو ستر سپیشل سٹیٹس ہمیں اگر ان کو تین سو کتر میں دیا گیا ہے تو گورنمنٹ یا انڈیا سے یہ بات ہو سکتی ہے کہ آپ کو تین سو ستر اچھا نہیں لگتا ہے نہ تو تین سو کتر میں ڈال دو ہمارے ادکار تین سو کتر میں آپ نے باقی سٹیٹس کے بھی تو ڈالے ہیں لیکن بات چھت ہونی چاہیے بھارتی جنتہ بھارتی یہ بتائی نہیں شکی ہے سمجھائی نہیں شکی ہے ابھی تاکر لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے کہتے ہیں تین سو ستر بحال ہو رہا ہے تین سو ستر بحال ہو گیا ہے ریزیلیشن پاس ہو گیا اے بھائی ریزیلیشن کو پڑھو تو صحیح پہلے اتنی بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر ایک کہتے ہیں کہ جیسے انٹلیکچول انسولونسی ہو گئی ہے کہ آپ یہی نہیں سمجھ پا رہے ہو کہ ریزیلیشن کے آپ کیا تھاک نمائن نہیں کرو گے لوگوں کی جمع کشنیت کے لوگوں آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ اسمبلی کے اندر ہو کیا رہا ہے صرف سورش راپے کرنا اپنی کمیزیں فارڈ کے باہر نکل آنا میڈیا میں فوٹو کچھانا کس کو برگلانے کی کوشش کر رہے ہیں کس کو برگلانے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ سمجھ چکے ہیں آئیے سارے کے سارے اٹھائیس لوگوں کی ایک ٹیم جمعوں نے بھیجی تھی اور وہ سارے کے سارے آج ان کو اٹھا اٹھا کے پٹک پٹک کر باہر پھینک رہے ہیں ان کے پاس کوئی لوجک نہیں ہے کوئی ریشنیل نہیں ہے ان کے پاس کوئی سبسٹانس نہیں ہے ان کے پاس بولنے کے لیے نہیں ہے اور ڈائلاغ سے آپ گبراتے ہیں اگر آپ کے پاس تتھیا ہے بولیے کس طریقے سے کوئی اس بات کو منظور کر سکتا ہے جو قانون کے خلاف ہو جو سنبیدان کے خلاف ہو اور یہاں تو صرف یہ کھا جا رہا ہے کہ سنبیدان کے مطابق ہمارے عدیقاروں کو سرکھ شد کیا جائیں میں پوچھا چاہتا ہوں سنٹل بھارتی جنتہ بھارتی کے لیورشپ سے بھی ایسے ایسے لوگوں کو آپ نے ہرہ فیری کر کے جتایا ہے جن کو قائدہ اور قانون کا کوئی علمی نہیں ہوگی کوئی پڑھا لکھا ہوگا بھی جی پی میں ارے بھائی سمجھو اس کو پڑھو اور اس کے بعد فیصلہ لوگ کیا آپ نیشنل یونٹی جو اس میں لکھا ہوا ہے اس کے خلاف ہیں آپ نے جو کانسٹیوشن کی مخاطفت آپ کر رہے ہیں اس کے خلاف ہیں آپ کانسٹیوشن کے جہاں یہ کہا گے کانسٹیوشن کے تاہر کوئی میکنیزم ایک ایوالف کیا جائے یا کہ اندر سرکار کے ساتھ بات چیت کرنے کے آپ کھلاف ہیں پہلے یہ تیہ کیجئے اور لوگوں کو سمجھائیے کہ آپ یہ تماشا کشمیر میں جا کر کس کے لیے کریں جب اسمبلی کے اندر نعرے لگے تھے پاکستان زندہ بار کے ایک آدمی بھی جی پی کا نہیں بولا تھا تب بھی پچیس لوگ تھے اور آج یہ تماشا کر کے اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ عوام کو آپ گمراہ کر دیں گے تو بہت بڑی غلط فہمی میں ہیں پینترز انڈیا بھی نکاب کرے گا ان کو پورے طریقے سے نگا کرے گا اور لوگوں کے سامنے ان کا اصلی چہتا پیش کرے گا کہ کس طریقے کے عملیں گئے ہیں اور کس طریقے سے یہ تو ہم آسا کر کے لوگوں کو مشلیل کرنے کی یہ کوشش کریں در ڈدیکس مختلف أبید مشلیل کریں گے